اللَّذِي قِيلَ فِي شَانِهِ ذَرْبَةُ عَلِيًّا يَوْمَ الْخَنْدَكِ اَفْبَلُ مِنْ عِبَادَتِ سَكَلَيْنَارَيْا حَيْذَرِ وَعْلَىٰ أُولَادِهِ الْمَعْسُومِينَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَشِعَتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَاللَّعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ عَلَىٰ وَمَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا نَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَشْرَبْ مِنَ الْكَوْسَرِ سَلُوَاتِ سَلِحَوَا ماشاءاللہ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اس سارے دی اس عبادت نو اپنی بار کا حج قبول فرمائے خالق لم جزال لا جزال بحق عیمہ حُدہ علیہ السلام اس مجلس نو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام نو اس عزاداری نو اس گریعوزاری نو اس ماتمداری نو ساڑھی اس سابد مرہومین تمام شہداء ملت اور بالاخص اس مجلس دے انقاد اچھ اپنا کردار ادا کرنا لے بانیان محترم انہان دے مرہومین دی بلندی درجات دا زریعہ قرار فرمائے خالق کائنات بحق امام حسین علیہ السلام پوری دنیا جتھ جتھ مظلوم کربلا دی اور جناب امام حسن دی صفح عذا بچھی ہے اداداراں اور اداداری دی ہی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام جتنے مومنین و مومنات اتھ تشریف فرماہن اور دلن دے اندر جو جو خواہشات حاجات دعاں لے کے اے بیٹھن کریم اللہ چودہ دے صدقے اور ساریاں دعاں قبول فرما اللہ رب العزت اپنی آخری حجت دے ظہور تعجیل فرما اپنی اپنی دعاں اور اس عظیم عبادت دے قبولیت وستے مل کے با آوازِ بلند سلوات بار دیگر سلوات میرے محترم سامین جنابِ اللہ رب العزت دے فضائل بیان کی تے جاندن توحید دے رسولِ خدا دے فضائل بیان کی تے جاندن آلِ محمد دے فضائل بیان کی تے جاندن میرا دل لا دائے کہ میں توڑے سامنے جڑے آلِ محمد نو مندن نا اُنان دے فضائل بیان کرو ارادہ ہے نا میرے احباب سید الامبیاء ارشاد فرما رہین اَلَا وَمَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنِيَا اُو دنیا والو یاد رکھو میں سید الامبیاء کہہ رہا ہوں جو بندہ بھی علی حیدرِ کررار سے محبت رکھتا ہے لا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنِيَا حَتَّى يَشْرَبَ مِنَ الْكَوْسَرِ وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک قیامت والے دن سے پہلے یہاں دنیا پر ہی مرتے وقت حوزِ کاؤسر کا پانی پی نہ لے گا وَيَا قُلَ مِنَ طُوبَةً اور فرمایا طوبہ درخت میں سے کھا نہ لیں یہ طوبہ کیا ہے طوبہ ہک درخت ہے احدیث دے اندر مل دے کہ جڑا جنت اچھ پیغمبر دے گھر رہے اور اس دی ہک اچھ شاق ہر مومن دے گھر رہے فرمایا جتنے تک مومن اس طوبہ درخت دا پھال کھا نہ لوے اتنے تک اس دنیا تو نہ جا سیں اور پھر فرمایا وَيَرَا مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ اور جنت میں اپنا مقام دیکھ نہ لے مرن دے وقت انہوں سب کچھ بھی کھا دیتا جاندر اور پھر فرمایا فرمایا یاد رکھو جو بندہ بھی علی حیدر کرار سے محبت رکھتا ہے اللہ اس پر موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْزَةً مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ اور اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے بڑی مہربانی جناب اللہ تو انہوں سلامت رکھے بڑی توڑا سمات دا انداز بہت اچھا ہے سید الامبیاء نے علی حیدر کرار دے محبت دی فضیلت بیان کیتی ہے کہ علی دا منن اللہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا اہل بیت نو منن اللہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا بڑی عظمت دا مالک ہے ایک شخص ہے جس دا نام ہے سدیر سیرفی کے نام ہے سدیر سیرفی چھے میں آقا دا منن اللہ صحابی ہے چھے میں آقا دا مولا دی خدمت جا کے عرض کر دا ہے یبنا رسول اللہ اے آقا اے فرماؤ کیا مومن تے مرن دے وقت سختی کیتی جان دی توجہ ہے میرے حباب کیا مومن تے مرن دے وقت ہے سختی کیتی جان دی تو آڑے اور میرے چھے میں آقا نے ارشاند فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ جدن ہی کسی مرن آلے بندہ مومن کو لوں ملکل موت آن دے تا او مرن آلہ بندہ مومن اس نو ویک کے بیتابی کر دے بیتابی اس وست کر دو سینا کہ جائیں آمن ہے اس دس کے تا آمن کوئی نہیں اچانک آج آمن ہے زہر اگالے تھوڑی جی پریشانی آن دیئے بھائی جتنا سلسلہ میرا دنیا دہائی او ختم تے ہون اگلا سفر شروع جدن او بندہ مومن اس ملکل موت نو روایت دے لفاظن جدن او بندہ مومن اس ملکل موت نو ویک کے بیتابی کر دے نا تا اس وست ملکل موت اس مومن دیا حالت ویک کیا دے اے ولی خدا مجھے اس خدا عظیم کی قسم جس نے پاک محمد کو اہدہ نبوت پر فائز کیا میں تیرے لیے اس باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوں جو اپنے بیٹے پر ہوتا ہے کبراک کیوں گی ہیں ذرا اپنی اکھا تک کھول جدن اکھا کھول دے نا تو اس نے جناب محمد مصطفیٰ جناب علی مرتضاء جناب فاطمت الزہران امام حسن مجتبا اور جناب امام حسین سید و شہداء اور باقی آئیم حدا علیہ السلام دے زیارت ہون دیئے اے تیرے آقا ہن اے تیرے مولا ہن اے تیرے سردار ہن اے تیرے مقتداء ہن اے اوہ ہستین جناب تو دنیا دے اپنا امام من داؤں انہا دی اچھی طرح زیارت کر لئے جدہ انہا چودہ ہستین دی اچھی طرح زیارت کر لئے دے نا اس وقت عرش الہی دی تر ہوا وعدان دیئے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجئی لا محمد و اہل بیت ہی ودخلی جنتی اے نفس مطمئنہ پلٹا محمد رس کے اہل بیت کی طرف اور گبرانیں ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا گبرانیں میری جنت ہے جا داخل ہو جا میرے بہترم بہت فضیلت ہے امام علیہ السلام فرمائیں دیں جدہ انہاں آکے فرمائیں دیں اے نفس مطمئنہ مومن لکب دیتا جاندہ ہے اے نفس مطمئنہ اے مطمئن نفس پلٹا محمد رس کے اہل بیت کی طرف اور جنت میں داخل ہو جا امام علیہ السلام فرمائیں ان کے اس وقت مرنا لے بندہ مومن واسطے سب نالو زیادہ پسندیدہ چیز اے ہون دیئے کہ اس دی روح اس منادی دی آواز دے لبائے کاک انہوں ہر شئے بھول جاندی ہے اولاد بھول جاندی ہے جیداد بھول جاندی ہے سب کچھ بھول جاندہ ہے بھائی کیوں بھول جاندہ ہے ہر چیز اس دی وجہ روایت دے پچھلے حصے بیان ہو چکی ہے چودہ دی زیارت جو کر لیں گا چودہ دی زیارت جو کر لیں گا بہت بڑی فضیلت ہے اہل بیت دے منہ نالے دی میرے محترم اور ماشاءاللہ میرے سامنے تمام محبان حیدر کررار اور عذا دران مظلوم کربلات شریف فرماحل میرے محترم بہت فضیلت ہے جیداد چودہ نو منہ چودہ دی ولایت اختیار کرے انہوں نے اپنا امام منہ او بڑی عظمت دا مالک ہے میرے محترم مولا علیہ السلام نے کمبر نو ایک دن فرمایا اے کمبر اب شرو و بشرو خوش خبری سنا دیو میرے منن علیہ نو کیڑی خوش خبری فرمایا فواللہ لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی حیدر کررار کمبر نو فرما رہین کہ میرے منن علیہ نو میرے شیعہ نو خوش خبری سنا دیو مولا علیہ السلام قسم چاہ کے عام ہستیوی قسم نہیں جا رہی مولا علیہ السلام اللہ رب العزت تھی قسم اٹھا کے آخرین اے کمبر میرے شیعوں کو خوش خبری سنا دو فباللہ لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ سَاخِتٌ عَلَىٰ أُمَّتِهِ خُدَا کی قسم جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو وہ اپنی امت پر نراز تھے اللہ شیعہ مگر شیعوں سے راضی تھے شیعہ نال راضی ہو گئے گئے مولا علیہ السلام قسم چاہ کے آخرین پھر فرمایا فرمایا یاد رکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اس دین اسلام کی بنیاد شیعہ ہیں پھر فرمایا ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی چیز بائے سے شرف ہوتی ہے اور اس دین اسلام کے لئے بائے سے شرف شیعہ ہیں پھر فرمایا فرمایا یاد رکھو ہر چیز کے لئے کوئی نے کوئی امام ہوتا ہے وَإِمَامُ الْأَرْضِ اَرْضُنْ تَسْقُنُوهَ الشِّعَاء فرمایا زمینوں کی امام وہ زمین ہے جس کے اندر علی کے شیعہ رہتے ہیں یا علی علی علیہ السلام ماشاءاللہ زمینوں کی امام وہ زمین ہے جس کے اندر شیعہ رہتے ہیں پھر فرمایا اَلَا اِنَّ لَكُلَّ شَيْنْ شَهْوَةً فرمایا یاد رکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اور اس دنیا کی خواہش یہ ہے کہ اس کے اندر سکنا شیعہ تنافیہ اس میں ہم اہل بیت کے شیعہ رہیں اس دنیا دی خواہش ہے اور آخری جملہ لطف لوے بڑا کمال دا جملہ فرمایا فرمایا مولا علی حیدر کررار ارشاد فرما رہے ہیں اَلَا اِنَّ لَكُلَّ شَيْنْ سَيِّدًا وَسَيِّدَ الْمَجَالِسِ مجالس و شیعہ فرمایا یاد رکھو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مجالس و شیعہ اور مجلسوں کی سردار شیعوں کی مجلسیں ہیں اوہ مجالس کیا ہیں شیعوں دیاں مجلساں باقی مجالس دیاں سردار ہیں سلوات پڑھو محمد والے محمد میرے محترم بہت بڑی فضیلت ہے امام السادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اوہ ساڑے منہ ڈالیہ ہو کیوں گبر آگئے ہو دیاں رکم لکم جنہ تمہارے گھر تمہارے لئے جنت ہیں وَقْبُورُكُمْ لَكُمْ جنہ تمہاری کبریں تمہارے لئے جنت ہیں لَلْجَنَّتَ كُلِكْتُمْ وَإِلَلْجَنَّتَ تَسْيِرُونَ تم جنت کے لئے پیدا کیے گئے ہو اور یہ جو شب و روز یہ جو سانس لے رہے ہو نا یہ شب و روز گزار رہے ہو دن اور رات یہ سلسلہ سالوں کا چل رہے فرمایا اِلَلْجَنَّتَ تَسْيِرُونَ تمہارا سفر جنت کی طرف جا رہی ہے تو اسے جنت کی طرف جا رہے ہو بڑی فضیلت ہے ایک شخص ہے جس دنام ہے عبداللہ بن یحیقاہلی کیا نام ہے عبداللہ بن یحیقاہلی ستمِ آقادہ مننہ لے آدھے میں حاجتے گیا مکہ معظمہ دے اندر حج بیت اللہ آدھا کیتی میرے دل نے خیال آیا ہوئے نا تا آقا امام موسیٰ قازم علیہ السلام دے خدمت پیش ہو سلوات پڑھو محمد والی محمد زیادہ ہوئے نایتا ستمِ آقادی زیارت کر لئی جاوے اور انہوں دے کوئی ہدایت اور ارشاد کوئی رہنمائی لئی جاوے آدھے میں ستمِ آقادی خدمت گیا کون بھلا عبداللہ بن یحیقاہلی آدھے میں ستمِ آقادی خدمت گیا میرے مولا نے میں ویک کے فرما جا اے عبداللہ اے عبداللہ تیاری کر لو تیری موت کا وقت نزدیک ہے آدھے میں تھوڑا پریشان ہو گیا مولا جدا میں نے پریشان بیکھیا نا مولا فرمایا یہ پریشان کیوں ہو گیا وہ ساکہ مولا میں پریشان نہ ہوں تا کیا ہوں میں نے موت دی خبر جو دیتی گئی ہے انہوں پتہ ہے نا پہ مولا جو فرما دے میں نے وقت ہوندہ انہیں ہی ہے وہ پریشان ہو گیا وہ ساکہ مولا میں پریشان دتاں ہو رہی ہیں جو جو موت دی خبر جو دیتی گئی ہے تو اڈے اور میرے ستم آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن جہیہ قاہلی پریشان کیوں ہوتا ہے انکا من شیعتنا نہیں ہے لیکن کچھ احادیث ہیں جنہ دے اندر اے چیزیں مل دی ہیں جتنے تک زاکر صاحب نہیں آن دے میں تھوڑا مزائم ہوسا جنہیو آسان تے وقت میں ذکر میں صاحب شروع کر دے سا سلوات پڑو محمد والی محمد میرے مہترم سید علم بیان ایک دن مسجد نبی دے اندر تشریف لے گئے مسجد ایک کونج کو جو افراد بیٹھے ہیں اور مسجد دوسرے کونج علی حیدر کررار بیٹھے پیغمبر اتھائیں ونج بیٹھے جتے علی حیدر کررار بیٹھے ہیں اور پھر پیغمبر نے مسجد دائیں اور بائیں جانے بیکھیا اور ترائے دفعے جملہ فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ عرش الہی کے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے یہ جملہ پیغمبر نے ترائے دفعہ ارشاد فرمایا جنہ پیغمبر نے ترائے دفعہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ عرش الہی کے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے تا جناب ایک بندہ اٹھیا ایک سعید دربیٹھیان انہوں دی چھو ایک بندہ اٹھیا اوہ سا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ فرمائیے کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں پیغمبر فرمایا بہ جا اوہ جناب بہ گیا دوجہ اٹھیا اوہ سا کہ یا رسول اللہ اے فرماو کیا میں ان لوگیں چھوہاں پیغمبر فرمایا تو بھی بہ جا حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ای جناب سوائدار صحابین اے جناب اس منظر نوویک رہی آئے انہویکیا بہ پیغمبر دونو تبہا چھوڑی آئے انہ اس اوہ سوال نہیں کیتا اس سوال دا انداز تبدیل کیتا اے اے دے یا رسول اللہ تُسا سانو انہا لوگاں دیا علامتا دا سو اسا انہا علامتا نال پہچانڈ لئی سید علمبیاء نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود تجھے کیا ہو گیا علی حیدر کررار کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وہ لوگ جو عرش الہی کے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں ہادا وشیت ہوں وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں وہ عریع اور علی دے شیعہ ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علی علیہ السلام سلوات پر محمد و آل محمد بہت بڑی فضیلت ہے جناب لیکن میں ہی تھے ایک جملہ چونکہ بعض احادیث دے اندر جملے مل دیں اس واسطے میں اپنا فریضہ سمجھ دے ہوئے انہاں دے احادیث دے تلاوت بھی کر دے جاما تُسا اجازت ہے توا ڈی میرے مہترم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں ایسا پوچھ دیں اچھے میں آقا کھولوں مولا اے علی دے مننہ نالے ہیں دی تُسا اہل بیت دے مننہ نالے ہیں دی جناب فاطمہ تُزہرہ دے محبت دی فضیلت تبہوت زیادہ ہے آقا اے تواڑا مننہ نالہ ہوندہ کاؤں کیا فقط تواڑی امامت دا اقرار کر لمنہ کہ میں جناب پہلا امام علی حیدر کرار نمندہ دوسرا امام حسن نوں تیسرا امام حسین نوں اور امام مہدی علیہ السلام تک او بہرہ امام دی امامت دا اقرار کر دے یبن رسول اللہ کیا تواڑی امامت دا اقرار کر لمنہ فقط اقرار کر لمنہ اے قیامت اللہ دین نجات وست کافی ہے مولا فرمائی دے مولا فرمائی دے لوگو یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ نجات کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہمارا ماننے والا کون ہوتا ہے اصل حقیقی مومن کون ہوتا ہے فرمایا انما شیعت جعفر علیہ السلام من افبطنہو وفرجہو واشتدہ جہادہو وآملہ خالقہی ورجا ثوابہو وخاف اقابہو فئذا رأیت اولائک اولائک شیعت جعفر علیہ السلام فرمایا لوگو جعفر سادق کا شیعت فقط وہ ہوتا ہے من افبطنہو جس کا شکم حرام سے پاک ہو جس دا رزق حلال ہوئے پہلی علامت فرمایا او جعفر سادق دشیعہ ہے پھر فرمایا وہ فرجہو فرمایا صرف شکم حرام سے پاک نہ ہو شرمگاہ بھی حرام سے پاک اور پھر فرمایا واشتدہ جہادہو اس کی دین کے لئے کوشش بڑی سخت ہو تو ان پتہ نے دین دوتے جدان بندہ عمل کردہ ہے تاں ورد تھوڑا جیا مشکل تا ہوندی ہے نا صبح دیلتا نہیں آدھا نماز واسطے سر دیلتا نہیں آدھا اور گرمی دیلتا نہیں آدھا تو مولا فرما رہے ہیں کہ سادھا مننہ لاؤ ہوندھا ہے واشتدہ جہادہو جس دی دین واسطے کوشش بڑی سخت ہوئے اور مولا ہی تھے فرمایا ہے کوشش بڑی سخت ہوئے ٹھیک ہے نا حقیقی معنی ہے دیلتا کوئی یا کہنا کہ میں علی حیدر کرار دی ترا چودہ دی ترا بلکل دین دوتے کما حق ہو عمل کر لما یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے مولا فرمایا کہ دیدین واسطے کوشش بڑی سخت ہوئی وہ کوشش کرنا تھا کام میں نسان کو الخطا بھی ہو سکتا لیکن نسان اپنے آپ دے اصلاح کر دیا اور پھر فرمایا وَعَامِلَ الْخَالِقِهِ جَعْفَرِ صَادِقِ دَمَنَ نَوْلَا وہ ہوندھا ہے کہ وہ جو کم بھی کر دائے اپنے خالق نو راضی کرنے واسطے بندے ہیں نو راضی کرنے واسطے بندے راضی ہوندے ہی نہیں بندے جتنی کوشش کرنے ہوئے نہ اے نہیں ہو سکتا کہ سو فی صد سب دے سب لوگ بندے دوت راضی ہو جائیں اے نہیں ہو سکتا بندے دے اللہ دے راضی نہیں اور پھر فرمایا وَعَجَا سَوَابَهُ نیک کم کر کے اس دے سواب دی امید رکھ دائے وَخَافَ اِقَابَهُ اور اس دے عذاب تو ڈر دائے اے جناب مومن دی علامت ہوندی یہ کہ نہ او جناب بلکل مطمئن نو ویند ہے نہ بلکل جناب ڈر ویند ہے کیونکہ جیڑا بلکل ڈر پوک بانے اس دو بھی علی ہے درے قرار دنال کوئی تعلق نہیں اور جیڑا بلکل مطمئن نو جاوے آکے نہ مینو نہ نواز دی ضرورت نہ روز دی ضرورت نہ جناب والدین دے حقوق دے خیال رکھ کے آکے مینو کیا مسئلہ فرمایا نئی نئی وَرَجَا سَوَابَهُ او سواب دی امید رکھ دائے بلکل مطمئن نئی ہوندہ اور اس دے عذاب تو ڈر دائے یعنی امید اور خوف دی درمیان نئی حالت اجران دائے نہ بلکل مطمئن تے نہ بلکل ہی ڈر پوک آکے پتنے میرا کے بڑھ سی نہیں نہیں بلکل ہی ڈر پوک فرمایا اے پانچ علامتان جعفر صادق دے شیعہ دے اندر پائیں جاندین اور توانو پتا ہے کہ جیڑا جعفر صادق دے شیعہ اوہ امام عرید دے شیعہ اوہ امام حسن دے شیعہ اوہ قائم آل محمد دے شیعہ میرے محترم صادق آل محمد اے پانچ علامتان بیان کر کے آخر تے ارشاد فرما رہے ہیں اوہ دنیا والو جاننا چاہتے ہو نا جعفر صادق کے شیعہ کون ہوتے ہیں یہ پانچ علامتیں بیان کر کے صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا رَعِتَ عُلَائِكَ عُلَائِكَ شِیعہ تو جعفر علیہ السلام اوہ دنیا والو جب دیکھو جس بندے میں البتہ یہ شرط تو بنیادی ہے نا احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہ اوہ پہلے چودہ نو امامت مندو اے بنیادی شرط ہے فرمایا جب دیکھو نا جس بندے میں جو ہماری ولایت کا اقرار بھی کرتا ہو اور پھر اس میں یہ پانچ علامتیں پائی جائیں فرمایا پھر پہچان لو اُلَائِكَ شِیعہ تو جعفر علیہ السلام وہ ہیں جعفر صادق کے شیعہ اوہ ہن جعفر صادق بلکہ ایک علمی تھوڑا جی ہے چھوٹا جی ہے نکتہ دا سی جانا عربی دا علم علمانی دا ایک قیدہ کلی ہے یہ جیڑا قریب دا اشارہ ہوندے نا ایک اندہ قریب دا اشارہ یہ ایک اندہ بائید دا اشارہ وہ ٹھیک ہے قریب دا اشارہ بائید دا جیڑا اشارہ ہوندے نا اوہ بعض اوقات اس وست استعمال کیتا ویندہ ہے کہ اس شہدی عظمت نظہر کیتا جاوے کہ اوہ شہد کتنی زیادہ عظیم ہے اور امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اجے اس طرح میں تو انہوں میں مثال دے مجھا قرآن دوے جناب دوسری صورت اللہ تعالی کیا دے علیف لام میم ذالق الکتاب یہ کتاب نہیں ذالقا وہ وہ کتاب یعنی کہ اس کتاب دی عظمت بیان کی تیاری کہ عام کتاب نہیں ٹھیک ہے اسی طرح امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اولائے کا شیعت جعفر علیہ السلام اے نہیں آکھیا یہ ہیں جعفر صادق کے شیعہ فرمایا اے پانچ علامتہ انہوں نے پانیا جاندین اوہ عام بندے نہیں فرمایا اولائے کا شیعت جعفر علیہ السلام وہ ہیں جعفر صادق کے شیعہ بڑے عظیم لوگ ہیں میرے محترم عزاد داران مظلوم کربلا بہت بڑا عزاز ہے چھے میں آکھ دی خدمت ایک بندہ آیا اور آکھ سلام کیتا مولا نے اس دے جواب دا سلام دا جواب دیتا اور مولا نے فوراں اوہ دیتے سوال کر لیا اے دس تیرے علاقے دے مومن دا کے حالے مولا نے مومن دے کتنی فکر ہے فوراں مولا پوچھ لیا تیرے علاقے دے مومن دا کے حالے اوہ سا کہا جی مولا بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے نیک دے لین بڑے پاکیزہ دے لین بہت ہی نیک ہیں جہاں دے اس اتنی تعریف کیتی اتنی تعریف کیتی کہ جس تعریف دے اللائک ہے تھوڑی یہی تعریف اس بدھاں چھوڑی ہاں انتے تعریف دے لائک کہ چودہ دے منہ نالے جو ہن لیکن اس جناب تعریف اتنی کیتی کہ تھوڑا تعریف ہے جو موبا لگے تو کاملہ ہے مولا برمایا چہدہ سے تیرے علاقے دے جڑے امیر مومن ہیں اوہ غریب مومن دی خبرگیری کردن یا کوئی نہ اوہ ساکے جی قلیلتن بہت تھوڑے مولا فرمایا چہدہ سے تیرے علاقے دے جڑے امیر مومن ہیں اوہ غریب مومن اگر بیمار ہو جامن اوہ دی بیمار پر سواستے جاندن یا کوئی نہ اوہ ساکے جی قلیلتن بہت تھوڑے جی مولا فرمایا چہدہ سے تیرے علاقے دے جڑے امیر مومن ہیں اوہ غریب مومن دی مالی مدد کردن یا کوئی نہ مولا جو علامتیں آپ پوچھ رہے ہیں ہمارے علاقے کے جو مومن ہیں ان میں سے تو کسی میں یہ علامتیں نہیں پائی جاتیں پھر مولا نے فرمایا اگر یہ علامتیں نہیں پائی جاتیں پھر وہ سوچ کیسے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں مولا فرمایا اگر یہ علامتیں نہیں پائی جاتیں پھر وہ سمجھے کی میں بدن اپنے عابد پھر وہ صرف وام ہے خیال ہے اس دا حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں وہ کیوں سمجھے بدن جو جعفر صادق دشیعہ ہیں نا میرے محترم بہران دا منہ نالا اس حدیث دی روشنی ہے جو ہندے جڑا غریب مومن دی خبرگیری کرے بھویں اجیڑی مشکلے چوہے پتہ ہی کوئی نوے بھئی وہ پتہ نے کس حال ہے چاہے نہیں نہیں بلکہ اس فرمان دی روشنی ہے اگر وہ بیمار مومن بیمار ہو جاوے تو اس دی بیمار پرسی وست جامنا چاہیے اگر مومن غریب ہوئے تو اس دی مالی مدد بھی کرنی چاہیے اور پھر ایک حدیث ہے جس دی اندر سادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا بلکہ پنجویں آقاد فرمان ہے فرمایا ولایتنا جو ہماری راہ ولایت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں جیڑے جیڑہ توڑتے خرچ کرے تو انو مومن سمجھ کے فرمایا او علی دشیہ اس وجہ تو خرچ کرے فرمایا جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ہماری راہ ولایت میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ہماری راہ محبت میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور پھر فرمایا جو علی حیدر کرار کے شیعہ فقط وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملقات کرتے ہیں لیکن ملقات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے فرمایا لِعِعَعِ عَمْرِ نَا تاکہ ہم اہل بیت کے عمر کو زندہ کیا جائے تاکہ ایسا اہل بیت دین نو زندہ کیتا جائے اس وقت تو ایک دوسرے دنال ملقات کردن اور پھر فرمایا اِذَا غَزِبُوا لَمْ يَزْلِمُوا عَلِيدِ شِيَعَهُونَ دِن کہ اگر کدی انہوں غصہ آجاوے نا لَمْ يَزْلِمُوا تَزْلُمَ نَيْنِ كَرْدِ غصہ دا سکتا انسان جوے فرمایا غصہ آجاوے تا اوہ زلم ہے نہیں کر دے اِذَا مطلب جڑا ظالم ہے اوہ علی دشیعہ اور پھر فرمایا وَإِذَا فَرِحُوا لَمْ يُسْرِفُوا جدن جناب انہوں کوئی نعمت مل لے تے اوہ اس نعمت خوش ومن لَمْ يُسْرِفُوا تَا اوہ جناب نعمت نوزایہ نہیں کر دے مال نوزایہ نہیں کر دے میں اس لئے ایک مثال دے نا خوشی مل لے نا اللہ تعالی دی طرف اولاد مل لے رزق دا اضافہ ہو جاوے یا کوئی خواہش جڑی مدتاں تو پوری نہیں ہو رہی اوہ دعا اور خواہش پوری ہو جائے تو خوشی کرنا تو ایک فطری چیز ہے نا خوش تو ہم نے لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ جدن اوہ اس نو کوئی نعمت مل لے لَمْ يُسْرِفُوا تَا اوہ اسراف نہیں کر دا پیسے انوزایہ نہیں کر دا مثلا کسی انو پوتر ملے آئے جناب تے اوہ خوشی کر رہی آئے تے آج ناب ڈھول تبا لالیانو تے انہ سارے انو بولا کے تے جناب کوئی ہور نوی کہنو بولا لوے تے ساری رات یا سارا دن جناب اوہ مجرہ اندر روے تے فرمایا خوشی تے کرنی چاہی دیئے خوشی تے اے طریقہ بھی تے ہو سکتا ہے کہ آل محمد دے ناتے کہ جے شندہ انعقاد چکرے آل محمد دے فضیلوی بیانو ویسن خوشی بھی ہو جاسی اور جناب جس طرح امام نے پہلے فرمایا ہے کہ اوہ جناب مشن آل محمد تے اس دے پیسہ خرچوں سے سروات پڑھو محمد و آل محمد اور پھر فرمایا برکت اللے من جاورو اے جناب جڑے علی حیدر کرار دے شیعہ ہندے اے حک دوسرے واسطے برکت ہندے اناندی وجہ توں دوسرے نو فیدہ ہندہ ہے اور پھر فرمایا وَسِلْمُ اللے من خالتو جناد نال علی حیدر کرار دے شیعہ دا آنا جانا راندے اناندے واسطے اے باعث سلامتی ہندن باعث زحمت نہیں ہندے اے نہ ہوئے اگر میں نو کوئی ویک کے نا اے سمجھے واہ اے کئی بلان دی پہ یہ مصیبتیں ہاں جی تا اے دا مطلب ہے کہ میں اپنے کردار ایسا ہو دے سامنے پیش کیتا ہے کہ او میں نو کوئی تنگوں میں لگویں دے نہیں نہیں فرمایا وَسِلْمُ اللے من خالتو جناد نال انہ دا آنا جانا ہندے انہ دے واسطے باعث سلامتی ہندن باعث زحمت نہیں ہندے اس طرح انسان دا کردار ہے اور اے علامتہ بیان کی تیا علی حیدر قرار دے منہ ڈالے دیا سلوات پڑو محمد وعال محمد صاحب بہت بڑی فضیلت ہے نا علی دے منہ ڈالے دی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جناب اس نو مرن دے وقت حوزِ کاؤسر دا پانی پیوائے بننے توبہ دراخ دا پھالکہ بننے اتلے تا پریشان ہندن بھائی جدا ہو رہی ہے ساتھ ہوں لیکن اوہ اپنے جگہ تے خوش ہوند ہے کتنی بڑی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے اور پھر اس دے قبر جنت باغ ہے چھوک باغ بن جاوے میرے محترم سامین ہاں اے نیمتہ علی حیدر قرار دے منہ ڈالے واسطہ ہن جناب فاطمہ تزہرہ دے محب واسطہ ہن لیکن کچھ علامتہ ہیں جڑیاں اوہ دے اندر پائیاں بن جائیں تو بہت بندہ صحیح علی دا شیعہ بن جائیں چونکہ ہر شیعہ دی کوئی نشانی ہونے یہ کیم ہی ہو سکتا ہے کہ اوہ ایک شیعہ ایک کام دے کرن دا حکم دے میں ایسا کیے اوہ اکن نماز پڑھا ہے ہاں جی اوہ اکن نماز پڑھا میہ کان عادت نہیں اوہ اکن روزہ رکھ میہ کان ہمت نہیں اوہ اکن علی علی کام کر میہ کان علی کہاں ہم کہاں اور جہاں جنت دی گالاوے آکے جہاں علی وہاں ہم اوہ بھائی ایسا نہیں علی مسجد جا کے نماز پڑھ دیا تینوں مسجد چاہ دیا یہ جملہ ٹھیک ہے جہاں علی وہاں ہم لیکن علی تو مسجد چاہ دیا میں جناب مسجد دروازے میں مسجد نال کوئی تعلقی کوئی نہیں خود اللہ رب العزت قرآن نے نہیں فرما ریا یا ایوہ الانسان ما خررہ کب رب کل کریم اوہ حضرت انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کل کریم سے دھوکھا دیا ہے ایک اوہ کیڑی شائع ہے جیس وجہ تو توں نماز در نہیں آ رہی ہے اوہ شاید دستہ سے ہی پہلو کیڑی شائع تیں دھوکھا دے دیتا ہے کس تو بھلا بھر رب کل کریم اپنے کریم راب دو جس تے پیدا بھی تہیوں اوہ اس کی تہے نعمتہ بھی اوہ دیاں کھا رہی ہیں نعمتہ پیمڑا لیاں نعمتہ بھی اس دیتیاں جو کچھ کھانا ہے وہ بھی اس دا کھا رہی ہیں سب کچھ نعمتہ اس دیتیاں پھر اتنا لا تعلق کیوں ہوگی ہے اے اللہ خود قرآن سوال کر رہی ہے بندہ مومنتے بندہ جس نوں اللہ نے پیدا کیتا ہے اللہ دا اتنا کیوں بے پرواہ ہوگی بے پرواہ ہوگی ہے نا اللہ اس سے جواب ہی دیتا ہے اے تُوہا بڑے آپ نوں دھوکھا دیتی ودائیں کامیاب تو کوئی نہیں چونکہ آیت ترجمہ کے بھلا ما غرہ کا کس چیز نے تجھے دھوکھا دیا اے دھوکھا ہے جیڑوان دا بڑے آپ نوں مطمئن سمجھی ودائیں کوئی مسئلہ نہیں فرمایا اے کیا ہے دھوکھا ہے اے حقیقت ہے نہیں سلوانت پڑھو محمد وعالی محمد تو لہذا بہت بڑی عظمت ہے علی حیدر کرارد شیعہ دی علی حیدر کرارد منن آلے دی بہت بڑی عظمت ہے میرے محترم سامین میرے محترم سامین بہت بڑی عظمت ہے نا منن آلے دی لیکن عظمت تاہے کہ اگر او کاممی بندہ آل محمد آلے کرے کام کرے دو جہاں دے تے دعویٰ کرے آل محمد دا شیعہ ہون دا او بھائی تو ساں آپ نوں کیسا دائیں دے ہو شیعہ سدائیں دے ہو محب سدائیں دے ہو محب بھی سدائیں دے ہو لیکن اوز تو اتلی ڈگری تو ساں دے ہو اصا صرف محب نہیں علی دے شیعہ بھی ہاں او بھائی شیعہ دا لوگ جیڑا مانا ہوندہ نا او مانا ہوندہ ہے علی دے پیروکار علی دے پیروکار ہون جدن اصا جناب او اکن اے کم کرتے اصا نہ کریے او اکن فلان شاہ تو روکتے اصا نہ رکیے واتہ سا پیروکار بھی کر رہے ہیں یا کوئی ہیں کوئی نہیں کر رہے نا تو بات اور حضور کے فرمایا ہے یا علی انتو شیعہ تکا ہم الفائزون یوم القیامہ اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں اچھا انہیں اس دن جنب ترجمہ کرو جنہ فرمایا کہ تو اور تیرے شیعہ ہی اے عربی دا قیدہ کولی ہے اس دن جنب ہم الفائزون حس رہے فرمایا تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں جنہیں اے فرمایا کہ تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں شیعہ تا ترجمہ تا کرو شیعہ فقط منہ نالے نیا دے شیعہ تا او ہندہ جڑا منہ بھی سہی تے کام بھی اوے کرے جڑے چودہ آکھ ہیں او وات علی دا کے بڑھ میں دے پیروکار ہاں غلطی ہو سکتی علی دے منہ نالے تو غلطی ہو سکتی او تا خود انہیں فرمایا ہے کہ او دین واسطے کے کر دے کوشش کر دے سلوات پڑو محمد والے محمد تو میں پہلی علامت بیان کی تی آئی کہ علی دے منہ نالے دا رزق جناب پاک ہندہ ہے رزق کیا ہندہ ہے حلال اے موضوع اتنا زیادہ مشکل ہے تری بتی سال میری بھی اس ٹیم ہو چکی عمر زندگی تو میرے محترم ایک گناہ میں بڑا غور کیتا ہے اے گناہ جڑا ہے رزق حلال میرے مطابق اے سارے جناب گناہ آنا لوں رزق حرام تو بچنا اے سب نالو زیادہ مشکل ہے باقی جتنے رزق حرام تو بچنا جتنے بھی گناہ ہیں انہاں تو بچنا مشکل ہے چونکہ گناہ تو بچنا مشکل ہندہ ہے لیکن اس گناہ تو بچنا سب نالو زیادہ مشکل ہے میرے بہترم سامین اے رزق حلال ہوئے تک کی ہندہ ہے کھامنی دے یہ دو روٹییں ہی ہندی ہیں نا تو یہ رزق حلال نال کی ہندہ ہے ہاں رزق حلال دے اثر ہندہ ہے اگر رزق حلال کھایا جائے نا تو پھر گھارچ مقدسے اردبیلی پیدا ہندہ ہے پھر گھارچ مقدسے اردبیلی پیدا ہندہ ہے رشوت دے پیسے کھوا کے چوری دے پیسے کھوا کے حرام دے پیسے کھوا کے اے آرزو کرے اے آکھے کہ میرے گھارچ ابو ذر پیدا ہو جائے بھائی نہیں نہیں چور دے بیٹا چوری ہندہ ہے ہاں جی اگر چہند ہونا کہ توڑا بیٹا توڑے واسطے فخر بن جائے پوت تو سپوت بن جائے چہند ہونا کہ توڑا بیٹا توڑے جناب صبح اٹھن تو پہلے اٹھ کے نماز پڑھ ریا ہوئے اور دعا بست کنوت دے دعا دے ہتھ بلند کر کے اے آخر یووے اللہم علیہ والدی او میرا کریم اللہ میرے والدین بخش دے اگر چہند ہونا ایسی اولاد ہوئے امام فرمائن دن پھر رزق حلال خوا پھر رزق حلال خوا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اگر چہند ہونا ایسی اولاد ہوئے پھر رزق حلال خوا میرے محترم سامین کوئی مشکل تھا نہیں زیادہ محسوس ہو رہی ماشااللہ پھر رزا رزق حلال خوا رگگو رزکان ہمارے لے کفتا ہے !. بات اللہ مرے ایمار مرے ایمار ایمار اللہ ہمارے ایمار مزود ایمار بات ماشا اللہ سلوات پڑھو محمد والے محمد ازار میرے مہترم سامعین ایسی اولاد چاہدے ہونا کہ جڑی فخر بن جائے پھر انہوں رزق حلال کھو اے مقدس اردبیلی کونن نام ہے احمد والد نام ہے محمد اور لکب ہے مقدس اردبیلی ایس واسطہ آدن جو اردبیل دے علاقے چراندین اردبیل ترکی دا ایران دے بادر تے آخری صبح ہے ایتھو دیران آلین اردبیلی ایس واسطہ انہوں ناکے جاندہ ہے لکب ہے مقدس اے مقدس دا لکب تسا اور میں انہوں نہیں دیتا باہر میں امام زمانہ نے انہوں مقدس آکا جس نو امام فرمائے انتا مقدس تو مقدس ہے خود اندہ دا لاؤ او کتنی عظمت دا مالک ہو سی انہوں دا والے کھیتیں جو کام کر رہی آئی پانی لائی ودائی تو انہوں پہتا ہے نہری پانی تو او جناب نہرالا پانی کھالے دے دریئے لڑ دویا کھیتیں چاہ رہی آئی ایک سیب جناب لڑ دویا تے کھیت اچ آگیا کیار اچ آگیا انہوں بھوکھ لگی ہوئی آئی اس او سیب چاہ کے تے کھا لیا جدن سیب کھا لیا نا ہون کون بھلا مقدس ہے اردبیلی خود نہیں انہوں دے والد دی گال ہو رہی جدن او سیب کھا لیا نا ہون دے لے خیال پہ دویا بھائی اے اس سیب دا مالک تا میں ہم ہو کوئی نا اے میں کھا کے ملی ہے حالکہ مسئلہ ہے ایتھ مسئلہ تو اندہ سیندہ بنیا پہ اگر ایک شاید کھا لیا لی لڑ دیاں دیئے نا تو اندھو کھا سک دے بہت وڈہ ہے قیمتی مالے او دید میں گال نہیں گا رہی ہے پہ جہاں آر روپے یہ دیدہ آر روپے ہی دی ٹھیک ہے ویر پہنے دی اندھو کھا سک دے او دا کو مسئلہ نہیں حالکہ اس دا کھامنا کوئی حرام نہیں حالکہ اس دا کھامنا حرام نہیں لیکن اوہ دے میں پوچھے تک ہوئی ہے جیس دا جیڑا اس دا مالک آئی آدین اس اتھائیں جناب کئی رکھی تے ٹھوڑ پیا ادھائیں جیدو پانی آرہی آئی نہر دے کنارے جاری ہے جاری ہے ہک جگہ تے سیبہ دا باغ نظر آیا اس نے اٹھائیں جناب نہر دو تے جھکیوں ہیں اوہ سیب دے پھلہ نا لڑے ہو جائی انہو یقین ہو گیا بھئی ایتھو کوئی سیب تروٹ کے نہرے ڈٹھے اس پوچھے بھئی اس باغ دا مالک کاؤں نے انہ دے سے آہ اوہ جنہا پوچھ دا پوچھ دا اس نے مالک کلو ٹور گیا جنہا ٹور گیا اوہ جنہا پہنچیا آدھائے جی میں تو اٹھائیں ایک سیبہ بغیر اجازت تے کھا بھئی تھا اوہ ماف کرانے ہیں اس بے کہ بھئی بندہ کوئی عام نہیں ایک لڑ دویا سیبہ آئی کوئی حرام تا نہیں ہے دو تے اوہ ویکھو جی اوہ ایک سیب ماف کرانے واسطے جناب کیا ہے اتنا دور سفر کر رہی ہے تبانی کے اتھے جناب ماف کرانے واسطے گیا کھلا ہے اوہ سا کہ بھئی بندہ کوئی عام نہیں اوہ سا کہ بھئی گل اس طرح ہے کہ اس باغ دا مالک میں کلا نہیں بلکہ اے باغ اسا دو بھائیاں دا مشترکہ ہے میں آپنے حصے دا ادھا سیب دا ماف کرانے واسطے تینوں نجف جانے پا اسی ہیں میرا بھائی نجف راند ہے میرا بھائی نجف راند ہے اوہ دو گلتائی نوینے پوس اس جناب اس طاپڑے آپ نے اسے دا دماغ کر چھوڑیا اوہ جناب اردبیل تو ٹوریا جس طرح میں پہلے بیان کر چکا اردبیل جناب ترکی دا ایران دے باڑر تے آخری سوبے اردبیل تو ٹوریا تے نجف اشرف جا پہنچیا ہزارہ میلہ دا فاصلہ کر کے اوہ میرے محترم سامین محبان حیدر کرار چلو میں اے لفظ آدھا جاوا اوہ ادھا سیب ماف کران واسطے اتنا لمبا سفر کر رہی ہے اے عجیب ساڑے واسطے اصلا پوری ٹوکری کھا جائیے ڈکار ہی نہ لگیے اوہ ادھا سیب ماف کران واسطے اتنا دور دا سفر گیا پچھیا تلاش کر دویا اس نے مالک پل جا پہنچیا آدھا جی میں اردبیل تو آیا تو اڑھا ادھا سیب بغیر اجازت تے کھا بیٹھا تے ماف کرانا آیا اس نے کہا بھائی کوئی عام بندہ نہیں ادھا سیب میرے براک اللہ باب کرائی ہے سو تفاتہ ہزارہ میلہ دا فاصلہ کر کے اتنایا کھلا ہے اے کوئی عام بندہ نہیں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ماف کردھا لیکن ایک شرط ہے سید آدھا ہے اے مقدس ایرد بلی سیدن سید آدھا ہے ٹھیک ہے تُو ادھا سیب ماف کر میں تیری شرط واسطے تیار ہوں اس نے کہا شرط ہے تینو میری بیٹی نال شادی کرنے پاوسیں اس نے کہا میری بیٹی اندی ہے بحری ہے گنگی ہے پیرندی رو اپاہج ہے اس نے نال تینو شادی کرنے پاوسیں سید آدھا ہے تُو ادھا سیب ماف کر دے سیں تُو ادھا سیب ماف کر دے سیں اس نے کہا بلکل میں تیار ہوں شادی کرنے پاوسیں ہون جناب نکاہ ہویا رخستی ہوئی ہجلِ اروسیج بچی گئی جدن او گی ہے نا ہجلِ اروسیج جاکے ویتا ہے پی اے توری خوبصورت بچی ہے انتاکیا یہ اندی ہے اے بحری ہے اے گنگی ہے اے پیرندی رو اپاہج ہے سلوات پڑھو کبلا صاحب دی آمد بارے دیگر سلوات بس میں اپنی گفتگونوں ختم کر رہی ہیں بس اے واقعہ مکمل کر کے انشاءاللہ ذکرِ مصحب وہ دے جدن میں ہجلِ اروسیج گئی ہے نا مقدسِ اردبیلی دے والے صاحب آخرین میں ویکیا اے توری خوبصورت بچی ہے انہاکیا یہ اندی ہے اسنی اکھا ٹھیکن انہاکیا یہ بحری ہے اے تا ٹھیک ہے اے تا خوبصورت بچی ہے فوراں جناب دوڑ دویا بہر آیا آکے سسر دا دامن پکڑ کے آدے تسطہ کیا یہ اندی ہے اسنی اکھا ٹھیکن او گنگی نہیں ہے او بلکل ٹھیک ہے اس دے سسر آدے میں تیرے نال اس دے شادی کرن دی شرط اس واسدے لائی آئی میں ٹھیک آکھائی کے اندی ہے اسنی آج تک حرام آلے پاسے بیکیا نہیں او گنگی ہے اسنی آج تک جھوٹ بولے ہے نہیں او جناب پہری ہے اسنی آج تک غیبت سنی نہیں او جناب کیا ہے آپا ہے جاہے او غلط پاسے چال کے نہیں گئی میں تیرے نال اس دے شادی کرن دی شرط اس واسطے لائی آئی جیڑا بندہ عددہ سے بغیر اجازتیں نہیں کھاندہ میری ایسی لائک بچی دے قابل ہو ہے جیڑا بندہ سلوات پڑھو نو محمد و عالم حمدزاد جیڑا بندہ عددہ سے بغیر اجازتیں نہیں کھاندہ میری ایسی لائک بچی دے قابل ہو دنیا دی کوئی عام مستور ہوئے آ مقتل جبیراما دیا لاشاوے کے مرونے آ کم از کم جس بین دے آٹھ یا نو براک اٹھے پیوان دس سو بینہ کوئی زندہ ران دے قابل ہو دیا مگر مد نظر ایک حدف آئی مقصد آئی تاہی زندہ رہ گئی علی دی دی ازا دارو ملک صاحب کی بلا پڑھ دیوں دن اٹھاوی دی آدھ راتے لے جیندیاں بہر کوئی نانایاں زہرادیاں دییاں دے جنازے آئے او بی بی جیڑی نانے دے رو دیتے آدھ راتے بے لے ونجے آ علی بھج بھج مسجد دے چراغ بجاوے آ اسے بی بی دے قدم گھار تو بہر ایک ایام بات آئی عجر قومل اللہ او تو فرمائندے ہوں دن ہر آوڑا لدکھ ہر آوڑا لی مسیبت ایڈی سخت ہوں دی آئی زہرادیاں دییاں نو پچھلی مسیبت بھولو ہیں دی مدینہ چھوڑنا آسان نائی مگر جدہ بد دیو احرام ترولنے پہ گئے وقت مدینہ چھوڑنا بھول گیا علی دارو منزل شرافت علی دییاں دییاں پہلی مرتبہ برادہ ہزار دشمن ڈٹھا اسے لئے پوچھ دیائی میری آقا دادی اما دا جایا اے کون لوگن کربلا دا غریبا دا زینب بین اے سارے تیرے براد قاتلن اجرکو ملاللہ دارو وقت مکہ چھوڑنا ہی بول گیا دو محرم نو کربلا آئین پوچھ دیتہائی اما دا جایا اے کیو جائی جائے دور تا ہی سائے دا نشان کوئی نہیں کربلا دا غریبا دا زینب بین ہا ہونا مقتلونا ایتھائی میرا مقتلے بسم اللہ اما دی جائی ایتھائی میرے بیرا مارے ویسن ہا ہونا مقتلو ابنائینا ایتھائی میرے پوتر مارے ویسن ازادارو کوئی ایو جیہ دکھا جملہ کہنا لہ پین علی دیا دیا فرمایا اما دی جائی اوہ جائے جتھے تیرا برکہ لٹی ویسن اجرکو ملاللہ ازادارو سات محرم آئی دو محرم بول گئی آشور دا دن آیا سات بول گئی شام غریب آئی دا محرم بول گئی ازادارو جیڑے ویلے علی دی شریف دیا پابند رسن ہو کے علی دیا شریف دیا کوفہ دے دربارت پہنچیا وط کربلائی بھول گئی ازادارو جیڑے ویلے شام دا بزار آیا وط کوفہ دا درباری بھول گیا جنا دمشق دے دربارت پہنچی وط شام دا بزاری بھول گیا سن دے او ازادارو مومنو جیڑے ویلے علی دی شریف دینو یزید جائے بدماش نال بولنا پہ گیا بڑی سونی مکان پہ دیم دیو اللہ تو انہوں دنیا دا کوئی غم نہ دے وے مقتصار کران اللہ دارو چہ لمدی مجلسے میرے دل لادے چند جملے چہ لمدی مناسبت نال پڑھان شام دیاں قیدہ نبا کے جنب واپس اسے مدینے آئین منظر کےڑائی سامنے نامنے دا شہر ڈٹھا ہے میری چھوٹی سین نانے دی شہر نبیق کے اسمی نوہت مرسیہ پڑھ دینا پڑھنے چاہی دن بڑا ثواب ہے مگر او نوہت مرسیہ دی کیا شان ہو سیں کیا حالت ہو سیں جس نو میری چھوٹی سین خود پڑھے بی بی نانے دے شہر نبیق کیا دی مدینہ تو جد نا او میرا نانے دا مدینہ لا تقبلی نا ہن سا نو قبول نہ کر کیوں فبل حسرات والاہزان جینا ازاین اجڑ کے آئین ہن تیرچ وسن دے قابل نہیں اج رکو ملاللہ شہر دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو میری وڈی سین جد نانے دی کبرتے آئیے نا نانے دی کبرتے آکے کچھ وین کیتے ہیں پہلے سلام کیتے ہیں وہ چار درد بھرے وین کیتے ہیں آدھیہ السلام علیکہ یا جدہ نانا مسافر دیدہ سلام ہوئی انی نائیتن علیکل حسین نانا میں دسنیا میں حسین مرا آئین آدھیہ ای ایونونا مجروہتن نانا دیاں اتنیا رنیا نے اکھی زخمی ہوگا قلوبونا مقروہتن ماتم کر کر کے سین زخمی ہوگا رجالونا مقتولتن ساڑے مارد مارے گین اتفالونا مذبوہتن ساڑے چھوٹے چھوٹے بال زبا ہوگا وین کارکیا دیای نانا تو پیوئے میں دیاں غیر مارم نہ ہوئینا میں تینو کانڈ دے نشان نانا میں اینو اکبر دے کاتل تازیاں نے مرے اندرہیے نانا میں اینو بیراوان دے کاتل تازیاں نے مرے اندرہیے میں آدھی رہیاں حیاء کرو میں محمد دی دیا وہاں بھائی وہاں انہیں ہاں کبڑن دے آدھا داروں جدہ بی بی اپنے زخمیات نانے دی کبر ترکھن کبر نبی دی حال گئیے وچوں آواز آئیے ہو میری شرمالی دیے تیری گسنیاں تے نشان کے ہائے انہیں وین کارکیا دیے بدلے دین سکھا مندہ تے جڑے آمدنی نظر نشانے کو جے بدلہ شام غریبہ ملیا ساڑا لٹیا کول بی بی آدھیے ہائی اجر زیادہ آتھا ہائیں آتھ رو جگر تے ساڑے اٹھان باج پلانے بی بی آدھیے میں اپنی نسل ہو مکایاں تیر دین بچاو آدھا داروں کو جئی ہو جے دکھوں دن تیاں بیڑھا لے بیٹھے ہو سارے دکھ دیاں پیوں وہاں نہیں سنیں سارے دکھ دیاں پیوں وہاں نہیں سنیں نانے نو ملان تو باد ماں زہرہ دی کبرت آئی علی دی دی کھاڑ نہیں سکی ماں دی کبرت جھان پئی آدھا دیاں اممہ شام دی کھاڑ دی دس اممہ تو وی دربار گئیاں ہے میں وی دربار گئیاں اممہ تیر میرے دربار جھ وڑا فرک آئی اممہ تو صحابید دربار جھ گئیاں ہے میں شرابید اممہ تو گئیاں ہے میں صحابید مجمائی اممہ جد میں گئیاں بد ماں آش نچ دے و دیاں دول وگ دے پیان تبل وگ دے پیان حرامی نچ نچ کے آ دیاں او باغی دیاں بہن اممہ تو گئیاں ہے میں تیرے سارتے چادر آئی اممہ جد میں گئیاں ہوں میرے سارتے چادر کوئی نہ اممہ تو گئیاں ہے تیرے نال حسنین جے پوتران اممہ جد میں گئیاں کدوں اکبر دا قاتل اممہ کدوں غازی دا قاتل ادا دارو آخری بڑا درد بڑا وین کی تیلید دی قبر حل گئیے ادھی اممہ تینو ہکو تازیاں نہ لگا توں سجی آتھنا لتس بیناویں پڑ سگد اممہ کبر چوبہ را او دی دی کانڈویک او دی دی سارویک اممہ میں شاب تائی تازیاں میں آدھی رہیاں حیاء کرو اممہ میں زہرا دی دی اجروں کو ملاللہ ادا دارو وات برا حسن دی کبرتے آئیے آخری جملے زیکر مکمل ادا دارو وات برا حسن دی کبرتے آئیے بہنان بیرامت بڑے مانوں دن ادا دارو وڑے دارد سنان منے شروع کی تن آدھی او میرا مسموم بیرا مسموم اسنوا دن جنو زہر میں لیوے آدھی اے تینو کیڑے کیڑے حال سنان تینو کربلا دے حال سنان تینو شام دے حال سنان تینو کیڑے کیڑے حال سنان انہیں آدھی اے وین کر کے آدھی اے مسموم بیرا میری قیددیاں کڑیاں تے آپے گاس گاس کے لائے گئیاں تیرے بدن تے جتنے تیروسے او میریاں اتنیاں پیشیاں روکے آدھی اے سجاد گوا بازاراں ویچ تے جی میں پتھر جلے دی رہیاں پر سے عالی جملہ پیا آدھاں روکے آدھی اے جدہاں ظالم پچھیاں کیڑی اے زینب لعنے 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 لاء لعنے 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 لعمے کیا ملتا ہے